ہیلو گائز سلام علیکم نمستے سسریہ کال ویلکم بیک ٹو ایندر ریاکشن ویڈیو اور آج کی ریاکشن ویڈیو ہے انڈیا کے بارے میں جس میں انہوں نے پہلے چندریان بھیجا تھا پھر عدیتیا ایلون بھیجا تھا ابھی ایک وہ نیا مشن کرنے لگے ہیں فیوچر ان کا پروجیکٹ ہے گگیان اس کے بارے میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں یہ سپیس میں جائے گا کیا کیا خوج لگائے گا کس بارے میں ہے یہ گگیان مشن تو آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں گائز سٹے ویڈاس اور آٹس کو انترکس میں لے جانے میں سکچم بنایا جارہا ہے ستیز دھومنہ سپیس سنٹر کے ڈیریکٹر راج راجان نے اس نے مزن کی اہم جانکار یہ سازا کی ہے اس رو دو مہینے کے بھیجر چندریان تھریوں اور عدیتیا ایلون کی سفلتا کے بعد ایک بڑی پروجیکٹ گگنیاں میسن کی تیاری کر رہا ہے ستیز دھومنہ سپیس سنٹر کے ڈیریکٹر راج راجان نے انڈیا سے بات چیت میں کہا LVM3 کو HRLV کہا جائے گا کیونکہ ہم vehicle کو human rating دے رہے ہیں اسے human rated باہن short form میں HRLV بنانے کی تیاری چل رہے ہیں ہم اپنے کام میں یہ سنشت کرنا سب سے ضروری ہے کہ mission کے دوران کسی بھی چرن میں کوئی بھی discrepancy آنے پر crew escape system crew module کو سرکشک دوری پر لے جائے جا سکے انہوں نے اس بات پر جڑ دیا کہ سب ہی سسٹم کو high safety margin کے ساتھ advanced کیا جائے گا تاکہ mission فیال نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لئے ایک crew escape system لاغو کیا جائے گا جو کسی بھی discrepancy کے معاملے میں crew module کو launch vehicle سے سرکشت روپ سے باہر نکالا جا سکے گا emergency situation کے لئے VM تیار ہے اس کے لئے crew module کو سمودر میں گرانے کے لئے design کیا گیا ہے اس رو برتبان مدھے گھران mission کے لئے بیوین نے پرکشن کر رہا ہے جس میں crew module کے drop prediction highest height والے drop prediction اور pair divide prediction سامل ہے جہاں crew escape system انترکس جاتریوں کو باہر نکال دے گا اور سرکشت دوری پر لے جائے گا راج راجان نے کہا ہمارے پاس ایک test vehicle project بھی ہے چاہاں ایک L40 انجر ایک GSLV booster ہے جسے top پر crew module کے ساتھ رکھا جائے گا اور چالو کیا جائے گا 1.1 mac کے سپیسفک گتی سے 10 km کی اٹھائی پر ہم ایج ایکسن سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے cancelled ہوتا ہے اور drivers group کو safe office کیسے لاتا ہے یہ سب جانچنے کے بعد ہم اپرے GX اور G1 mission کے ساتھ آگے بڑھیں گے راج راجان نے mission کے لیے بنیادی ڈھاچے کیا ہو سکتا یہ director ہے سیڈی راج راجان اسرو director دیکھنے میں کتنا سیمپل سا بندہ لگ رہا ہے اور crew escape system سامل ہے یہ ککسیو module تیاری سب دہ سبھی systems کی test اور کمبینیس جمداری ہوگی اس کے علاوہ system کو اور ادھیک مضبوط بنانے کے لیے assembly چھیتر میں ایک اترکت صاف کتس تیار کیا جا رہا ہے ایک الگ launch placing room بنایا جا رہا ہے یہ سبھی facility گگنیاں کنٹرول سکدہ سے جری ہوں گی جو یعن drivers group module اور انترکس یادریوں کے سواست کی نگرانی کرے گی انہوں نے کہا یہ سب گگنیاں کنٹرول facility میں آئے گا جہاں ہم vehicle drivers group module اور گگن نوٹس کے سواست کی نگرانی کریں گے ہم LCC نامہ کے پرانی first launch vehicle سکدہ کی renewal کر رہے ہیں یادریوں میں آخر کیسے گزریں گے یادریوں کے دن انہوں نے کہا crew module کو یادریوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے اندر کا تاپماں 25 سے 17 ڈگری Celsius کے بیچ رکھا جائے گا یادریوں کے پسینے سے پانی کا انتظام کیا جائے گا جو سرجید carbon dioxide کو پسینے سے پانی کا انتظام کیا جائے گا انترکس یادریوں کے سوٹ emergency situation میں oxygen کی اپھرتی کریں گے دوام میں رہنے گرانڈ کرو کے ساتھ سنچار کی سوگزہ پردان کرنے اور thermal insulation پردان کرنے کے لیے بھی furnished ہوں گے ایسی امید ہے کہ اس رو اکٹوبر کے مہینے میں L40 engine کا correction سرو کر دے گا L40 booster اوہوہوہوہوہوہوہوہو بہت زیادہ changes اور بہت زیادہ developments اس میں ہیں as compared to چندریان 3 کیونکہ چندریان 3 میں کوئی human نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں اب خود وہ لوگ بیٹھ کے جائیں گے اور اس کی جو main main feature ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو مجھے سمجھ آئی ہیں بھائی صاحب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس میں کہیں پہ جا کہ خرابی یا کوئی discrepancy indicate ہوتی ہے تو یہ اپنا خود کو separate کر لے گا اور سمندر میں جا کے گرے گا ٹھیک ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو وہ آبادی پہ گرے اور نقصان ہو جائے اور دوسری بات وہاں کا جو temperature ہے پچیس سے اٹھائیس degree Celsius رکھا گیا ہے اور یہ میرے خال میں بڑا اچھا temperature ہے نہ زیادہ تھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر اس کی ایک اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی سیفٹی کے لیے پیرا شوٹ لگائے گئے ہیں اگر ضرورت پرنے پر اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو پیرا شوٹ سے نیچے گریں گے کوئی چوٹ وغیرہ نہیں لگے گی ایک بات تھوڑی سی confusing تھی وہ مجھے جو لگتا ہے کہ انسان کے وہ جو پسینے سے پانی بنائیں گے اس کا تو تھوڑا سمجھ نہیں آئی کیونکہ پچیس سے اٹھائیس degree Celsius میں پسینہ کم ہی آتا ہے اگر 30 پلس کراس کرتا ہے 35 ہوتا ہے اس condition میں جا کے پسینہ آنا شروع ہوتا ہے اٹھائیس degree Celsius ٹھیک temperature ہوتا ہے اتنا زیادہ پسینہ نہیں آتا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس پسینے کو use کرتے ہوئے پانی میں convert کیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تھوڑی research کرنی پڑے گی اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے گگن یان گگن یان چندرے آن سے ملتا جولتا نام ہے گگن یان اور یہ بھی مجھے لگتا ہے ان future جب یہ اس پہ اس کو launch کریں گے یا اس پہ کام کریں گے تو یہ بھی successful رہے گا جیسے آگے انڈیا دن بہ دن آئے روز نئے نئے mission سامنے لارہے تو یہ بھی ان کا hope successful رہے اور گگن یان عدیتیا الون عدیتیا الون تو انہوں نے وہ launch کر دیا اس پہ ہم نے reaction بھی دیا تھا اب یہ ہے گگن یان تو یہ کچھ main main باتیں تھیں جو مجھے سمجھ جائیں جو باتیں ہم نے سکپ کر دیا وہ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے نالین میں اضافہ ہو آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کہ آج کی ہماری reaction ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو like subscribe and share and share and we'll ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ڈیو ساب انج لئے الی لوگ خوش لوگ کی بے ہی من